وہ ان کے حالات اور پوششیدہ کیفیات سے واقف تھا پھر خدا بزرگ کو برطر نے کشادہ فضائیں وسیع اطراف و جوانب اور آسمان سے ٹکرانے والی ہوایں پیدا کی پس اس فضا میں تلہ تمقیس پانی بہایا اس بحر و خائر کی موجیں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھی اس پانی کو تیز و تند ہوا کی پوشت پر لات دیا جو ہر چیز کو کھار دیتی ہے ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو پلٹا دے اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا نیچے ہوا کا دامن دور تک پھیلا ہوا تھا اور پانی اس کے اوپر موجزن تھا پھر خدا برطر نے ایسی ہوا پیدا کی جو خوشک بے سمر تھی اور اسے اپنے مرکز پر قائم رکھا اور اس کی رفتار تیز کر دی اور اس کی چلنے کی جگہ دور دور تک پھیلا دی پھر ہوا کو حکم دیا کہ تلہ تمقیس پانی کو اُلٹ پلٹ دے اور موجوں کو اُبھار کر اوپر پھیکے ہوا نے پانی کو یوں متھ ڈالا جیسے مشک میں دودھ یا دہی متھا جاتا ہے اور اس طرح دھکیلتی ہوئی تیز چلی جیسے خالی فضاوں میں چلتی ہے یہ پانی کے نیچے کے حصے کو اوپر پلٹا رہی تھی اور ساکھن کو متحرک سے ملا رہی تھی یہاں تک کہ اس متعلاتوں پانی کی سطح بلند ہو گئی اور تہ بہ تہ پانی پر پھینا گیا پھر اس پانی کو شگاو زدہ اور وسی فضا میں بلند کیا جس سے خدا نے سات آسمان بنائے نیچے والے آسمان کو ایک جمی اور تھمی ہوئی موچ قرار دیا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند امارت کی مانند اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہرے کی ضرورت اور نہ میخوں کے جڑنے کی حاجت پھر انہیں نور پانچ ستاروں اور زیابک شتاروں سے آراستہ کیا اور اس میں ایک اڑتا ہوا زیاباش چراغ سورج اور جگمگاتا ہوا چاند روہ دمہ کر دیا یہ سب چکر لگاتے ہوئے آسمان چلتی ہوئی چھت اور متحرک لوگ میں ہیں